جرگہ کرکے ایک چھے سے لے کر بارہ سال تک کی بچی کو ونی میں دے رہتے ہیں میرے بڑے بھائی نے مجھ سے تین مہینے تک بات نہیں کی تھی جب میں نے خلا لیتا ہے میرے بابا نے مو سے کہا تھا کہ تم کوئی زہر کا گونٹ پیلو تو ہمیں سکون ملے تم سے جیزی میرے ڈائیورس ہوئی تو میں نے ایک لوکل ارگنائزیشن میں ایک جاب جوائن کی پھر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کرتی تھی تو وہ ساری عورتیں جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی اپنا کوئی دھکڑا سنا تھی کوئی اپنا دھکڑا سنا تھی تو میں سوچتی کہ یہ تو اکیلہ میرا مسئلہ ہے ہی نہیں میں نے ان سے کہا کہ چلے چھوڑے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اتنے میں ایک عورت کھڑی ہوئی اس نے کہا کہ آپ کیسے ایک ایسی عورت کو ایسے بندوں کو معاف کر سکتے ہیں جس نے میری بچی پہ ایسٹ پھینکا تھا اور اس کا ستر فیصد حصہ جو ہے وہ جلس گیا تھا میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ اب اگر خدا نہ خواستہ میری بچی کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو میں تو سیری سیری اسے گولی سے روڑا دوں اس کے بعد پھر میں نے کئی جرگوں میل جرگوں کو اپروچ کیا میں نے اس کے لئے کافی سارے پروٹیسٹ بھی کیے ان میں سے مجھے کسی نے بھی کوئی مجھے پوزیٹیو جواب نہیں دیا کسی نے بھی نہیں دیا تو اسی سے لے کر مجھے بس ذرا سا غصہ چڑ گیا اور میں نے کہا بس کہ اب تو ہمارا اپنا ہی ایک پلیٹ فارم ہوگا کہ جس میں آپ اپنی باتیں کریں گے فتوہ مجھ پہ لگا جامعہ شرافیہ لاہور سے اور انہوں نے اس میں کھل کر بتایا کہ عورتوں میں صرف پہاشی پہلا رہی ہے اور یہ کریے وہ کر رہی ہے اور گھروں سے عورتوں کو نکان لگی کوشش کریے تو ان کو میں نے جواب کچھ نیو دیئے اس فتوے کے ہر پلیٹ فارم پہ تب وہ خاموش ہو گئے کہ پھر تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر فتوہ لگنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک ٹریڈر تھی میں ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہی کہ میں عورتوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی چادریں اتار کے باہر پھینک دو اور برہنہ سر گھومو میں تو کہتا ہوں ٹوپی والے برکے پہنو لیکن اپنی آواز نکالو جو جرگے سے میں چیزیں ختم کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہی چیزیں ہیں وہ جرگہ کر کے ایک چھے سے بارہ سال کی چھے سے لے کر بارہ سال تک کی بچی کو وہ ونی میں دے دیتے ہیں ونی میں دینا ایسا ہے کہ ایسا کمپنسیشن آپ ایک لڑکی کو دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ زمین میری ہو گئی اور یہ بچی اس میں تم لے لو یا پھر یہ قتل ماف کر دو اور یہ بچی لے لو میں اب بھی ایک ایسی عورت سے ملتی رہتی ہوں جو کہ ونی میں دی گئی تھی اور اب وہ بوڑی ہو گئی ہے لیکن وہ جو باتیں بتاتی ہیں تو وہ دل کو وہ پسید جاتا ہے وہ بندے کا کہ اتنا بھی ظلم ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ کوئی اتنا بھی ظلم کرتا ہے اور جب سے میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا ہے اور میں نے تیرہ چودہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے ونی میں نے واپس میں بچیوں کو گھر لے گر آئی ہوں اس کے بعد سے اب الحمدللہ یہ ہماری افرٹ ہے کہ اب کیسز رپورٹ ہونے لگے ہیں وہی کے اللہ نے ہمیں اتنا کمزور نہیں بنایا جتنا ہم نے خود کو کمزور بنایا موسیقی موسیقی موسیقی